نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمیا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمیا اور کہتے ہیں کہ اے جائے موسم پر اس اکلیاں جانا چنگا نہیں اب آس طابعہ شاہر کے دوشیر یاد آگئے کہتے ہیں کہ دور جانے میں کھلون کی طرح ہوتا ہے آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے اس سے کہنا کہ وہ سامن میں نہ گھر سے نکلے حافظہ عشق کا سامن کی طرح ہوتا ہے اس سے کہنا کہ وہ سامن میں نہ گھر سے نکلے حافظہ عشق کا سامن کی طرح ہوتا ہے بلبل نالائے بلبل شہدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری ہے اب جگہ تھام کے بیٹھو ہماری اوباری آئی میں بلت آخیر کسی قسم کی رقابت بنے بغیر گزارش کرتا ہوں آج کی خاص شخصیت صدر محفل سعید رضا بھٹی سائے اسے کہ ہمیں خبہ سدارت اور اپنے کلام سے نوازیں محترم سعید رضا بھٹی سائے آج کی خاص شخصیت صدر محفل سعید رضا بھٹی سائے اپنا نفسی روم آج اوی رائنا پیش کردیں اور اللہ حمد اللہ مچھایگر جا دیا آبیا پھر بھٹی سائے سحیت دیا جا پڑا ہے یا میں پڑا ہے لیکن دوست آبال لے سحیت دیا جو دے سونایا اور خاص کر میں پھر دے دوست آبال تے سکی کر کے مہمہین سہوکر اغیر رضا بھٹی ساندہ جنسی قلمی ہیں ساندہ اللہ صرف اللہ ثاندہ اللہ زندگی دا تنور جائے سبب والا سلی اللہ انسانا سان ربنی انسان تمام خسارے بچ سان ربنی انسان تمام خسارے بچ دل لا پیٹھا ہے جنگ بیت بارے بچ سان ربنی انسان تمام خسارے بچ دل لا پیٹھا ہے جنگ بیت بارے بچ پر نئی او جو عمل یقین کا ماندے میں کسی آتے دنی ترانے دل پر چاندے دے حق نو مانکے اگے سبب پڑھا دے دے بات آم آسان بکے بات آم آسان حق نو مانکے اگے سبب پڑھا دے دے پھر سبب دے ڈیوے بار دکھا دے دے دوستو انسان کی زندگی دا مقصد ہوندہ ہے اور انسان کو اپنے اسم مقصد دا علم ہونا چاہی دا اور وہ انسان زندگی کی آمدیاب نامران ہوندہ کی اپنے مقصد دا علم ہو دے بوشے رگو دے سلام زیان صاحب تم بھی لائے ہو نئے دور کے گاؤ تم بھی لائے ہو نئے دور کے گاؤ نئے دور کے گاؤ رکھ دو شرم آتی ہے تو نظریں نہ ملاؤ رکھ دو اور یہ اندھیرہ ہے میاں رونے سے کب جائے گی آہا اہا یہ اندھیرہ ہے میاں یہ اندھیرہ ہے میاں رونے سے کب جائے گا اپنے حصے کا دیا ایک جلاو یہ اندھیرہ ہے میاں رونے سے کب جائے گا اپنے حصے کا دیا ایک جلاو رکھ دو اور کیا کہا کیا کہا کرستہ پھولوں کا تمہاری جانب کیا کہا کرستہ پھولوں کا تمہاری جانب اب میری قبر پھلائے ہو تو لاؤ رکھ دو اور منہ بھی کسی تھی ماں چکھا کر لیا ہے با 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 زمان میں مرترہ اتبار کر کے میں پہنڈا ہو روکھا کر رہا ہے زمان میں مرترہ اتبار کر کے میں پہنڈا ہو روکھا کر رہا ہے اور میرے ماتھے ترےڑی ہوں نہیں ہو لی میرے ماتھے ترےڑی ہوں نہیں ہو لی میں تمہیں آنال رشتہ کر لیا ہے اور میری آسانو مولا توڑ چاڑی میری آسانو مولا توڑ چاڑی میں بیڑی تے بھروسہ کرنا میری آسانو مولا توڑ چاڑی میں بیڑی تے بھروسہ کر لیا ہے میرے بھروسے آنڈا مان رکھے ہو میرے بھروسے آنڈا مان رکھے ہو میں آج ہنو آنڈا ترلہ کرنا میرے بھروسے آنڈا مان رکھے ہو میں آج ہنو آنڈا ترلہ کرنا اور مجابی دیتی دو شیئر گیٹس ترگے بیلی پارت میں ترگے بیلی پارت میں راہ دے درد گوبارت میں ترگے بیلی پارت میں راہ دے درد گوبارت میں اکڑے اکڑے ردہ اکڑے اکڑے رژھا اندر دا پھنکارت میں اکڑے اکڑے رژھا اندر دا پھنکارت میں اور وچھ پandomے بیلی پارت میں وچھ پ Auswrodے بیلی پارت سندگο گئی پارت میں بشرفنے بھی لڑ دے راندے کے دو دا کردار تے میں اور اپنی شیر کہ کسے دے کردار نہیں بدلے کسے دے کردار نہیں بدلے ظلم جبر سردار کہ میں پرستاخلی شیر نانا اجازت جا سام کہ اے دو اثرو ندامت بے غنیمت میری اکشی آمیج اے دو اثرو ندامت بے غنیمت میری اکشی آمیج حیاتی دے کھلارے دی اکیمت میری اکشی آمیج بہت مربانی بہت شکیہ سام جسے اسنندہ کے سوڑے آپ بہت مربانی بہت مربانی